اسلام علیکم فرنس چینل پر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدین آپ کو میں نیچے ڈیسکریپشن باکس میں بھی دے دوں گا تاکہ آپ خود بھی ایک دفعہ پڑھ سکیں اور آپ کو پتا چل جائے کہ کیا کیا تفصیل لکھی ہوئی ہے تو جابز بہت زیادہ جابز ہیں کافی زیادہ جابز ہیں اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی زیادہ جابز ہیں یہاں پر جو ہے ایسسیو ٹرمینل کی جابز ہیں کاؤنسل ٹرمینل سپیشلسٹ ائر سائٹ کی ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ جابز ہیں فلائٹ سرجنٹ کی ہے ڈرائیور کی ہے شف سپروائزر کی ہے ٹرانسپورٹ سپروائزر کی ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ جابز ہیں کافی زیادہ سیٹیں بھی ہیں اور آپ نے جو کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہیں ان جابز کے لیے وہ بہت زبردست ہیں میٹرک والے اپلائے کر سکتے ہیں سب سے کم جو میڈل والے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ، اے فیسی، اے فی تمام لوگوں کو روزکار کے مواقع مل سکیں اس کے اولاد فرنز یہاں پر بات آتی ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے فرنز ایک پھر چاہے کر لیں آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں کیا نہیں کیا تو جل سے سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو بورنٹ جابز کی جو اپ ڈیٹس ہیں کون کون سے جو ہے آئی ہے اور کون کون سے نہیں آئی ہے آئی ہے تمام طرح تفصیلات آپ کو مل سکیں آپ ریگولر سے فائدہ اٹھا سکیں اپلائی کرنے کے لئے آپ جس جوب کے لئے ہیں جس جوب کے لئے بھی اپلائی کرنا جاتے ہیں اس پر سمپل آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی تفصیل کھل کر آ جائے گی ائرپورٹ آپریشنز ڈپارٹمنٹ ہوگا کوالٹی فوڈ انسپیکٹر کی ہوگی آپ کو پوزیشن بھی پتا چل جائے گی کہ آپ کا کیا کام ہوگا لوکیشن لاہور میں ہے آپ کو تمام طرح تفصیلات مل جائیں گی اس کے علاوہ وہاں پر کولیفکیشن بھی لکھی ہوئے آپ کو مل جائے گی ایکسپیننس کیتنا ریکوائر ہوگا اس کے بعد ادھر ریکوائرمنٹس ہوں گی سکیلز کون سے ریکوائر ہیں وہ بھی ہوں گی تمام طرح تفصیلات اس جوب کے ریلیٹڈ آپ کو مل جائیں گی جس جوب کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے اسپل ہم پر آپ یہاں پر نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسپل ہی طریقہ بہت آسان طریقہ ہے اپلائی کرنے کا ہر جوب کے لئے جو اپلائی کرنے کے لئے جو ریکوائرمنٹس ہیں جو انہوں نے پوچھا ہوتا ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کنٹری کا نیم اس کے علاوہ جو دوسرا پورشن آتا ہے ایڈوکیشن کا وہ آپ نے جہاں پر فیل کرنا ہے کہ آپ کی کوالیفکیشن کتنی ہے اس کے علاوہ جو ہے پرسنل کوالیفکیشن ہوگی آپ کو کتنی لینگویج آتی ہیں کیونکہ یہ جو ایرپورٹس کی جو جوب ہیں اور آپ کو مختلف ممالک میں ٹیول کرنے کا موقع ملے گا تو ہر ملک میں ایک زبان تو ہوتی نہیں ہے آپ کو یہ بھی جو ہے پتہ ہی ہوگا اس کے علاوہ ورک ایکسپریئنس سے انہوں نے پوچھا ہے تیسرے پورشن میں تو کمپنی کا نیم آپ نے لکھنا ہے فون نمبر لکھنا ہے آپ نے اس پورشن میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے کس کمپنی میں کتنے سال کتنے مہینے کام کیا اور آپ کی سیلری کتنے تھی اس کے علاوہ ورک اپنے نیچے پروفیشنل اینڈ پرسنل ریفرنس میں آ جائے ہیں یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پہلے سے دوست ایر بلو میں کام کر رہا ہے تین آپ نے دوست بتانے ہیں اور ان سے اپنے ریلیشنشیپ بھی بتانا ہے یہاں پر ان نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کا آپ نے بتانا ہے جو آپ کا کام جانتے ہوں آپ کا ایکسپریئنس ان کو پتا ہوا آپ اس لحاظ سے آپ ایر بلو میں کام کرتے ہیں آپ کتنی ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں سادہ لفاظ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو یہاں پر زامن چاہیے اس کے علاوہ آگے والا پورشن آتا ہے آپ نے یہاں پر اپنی فوٹوگراف اٹیچ کرنی ہے پاسپورٹ سائیڈ فوٹوگراف ہوں گی اس کے علاوہ آپ نے اپنا آئیڈی کارڈ شنواتی کارڈ کی یہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے سی وی یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے یا پھر سیٹیفکیٹس اپلوڈ کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بس آپ کا اپلوڈ ہوگی وہ فری ہو جائے گی نیچے آپ کو ایک اپشن مل رہا ہوگا سبمیٹ مای اپلوڈ کیشن دوانتر تفصیلات آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس والے اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کا ہو جائے گا اپلائی بہت سیمپل اپلائی ہے بلکل فری اپلائی ہے کوئی بینک چلان پے نہیں کرنا اپنے گھر بیٹھے آپ کا اپلائی ہو جائے گا جو جابز ہیں وہ زبطہ جابز ہیں ائرپورٹ کی جابز ہیں آپ کو پتہ بھی ہے یہ کم ہی جو ہے انوز ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کی جابز ہیں اور کافی جو ہے لگزری جابز ہیں تو میرے خیال سے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے اگر آپ میڈل والے، میٹرک والے، انٹرمنڈیٹ، ایفیس ایفیر والے ہیں آئی سی ایس والے یا پھر ماسٹر گراجیشن والے ہیں تو آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے تو اس طرح کی جو ڈیلی اپ ڈیٹس ہیں گورنمنٹ جابز کے لیٹڈ حاصل کرنے کے لیے ڈیلی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے ساتھ بیل کی ایک منٹ بھی پرس کر لینا ہے تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتے رہے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لگی گیا